اس ٹائم ہم آپ کو ایک بہت ہی پرانی مسجد دکھانے والے ہیں اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے علیہ الرفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایو افیشل علی بھائی آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پرانی مسجد دکھانے والے ہیں جو کہنے والے کہتے ہیں جی کہ یہ تقریباً ساڑھے چھ سو سال پرانی ہے تو لاہور سے ہم نکلے اور پہلے پہنچے سکردو سکردو جانے کے بعد ہم لوگ پہنچے شگر ویلی شگر ویلی میں چلتے چلتے ہم لوگ شگر ویلی کے ایک پولو سٹیڈیو میں پہنچے ہیں اگر آپ شگر فورٹ سے واپسی کی طرف آتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے شگر ویلی کا پولو سٹیڈیو تھوڑا سا چند میٹر کے فاصلے پہ اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ چاہتے ہیں تو وہاں بھی آتی ہے ہمبورک مسجد اسلام علیکم ناظرین اس ٹائم ہم آپ کو ایک بہت ہی پرانی مسجد دکھانے والے ہیں جو شگر ویلی میں موجود ہے کہتے ہیں جی یہ چھ سو سال پرانی مسجد ہے اسلام علیکم کیسے آپ ہی تھا جی مسجد کتنے سو سال پرانی بتائیں چھ سو سال پرانی چھ سو سال پرانی کس نے بنائی تھی امیر کبیر امیر کبیر آشاہ تھا اس کی مرمت بغیرہ بھی کرتے ہیں اس سے یوز بھی ہوتی ہے مسجد لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں مرمت بھی کرتے ہیں ہاں جی اس کا جو سٹکچر بڑا پرانا لگ رہا ہے ہاں یہ تو ٹیڑا ہوئی نا اس کی سیدھا کی ہے یہ سب اکھروڑ کی لکڑی ہے اکھروڑ کی لکڑی ہے بڑی مہنگی لکڑی ہوئی ابھی بھی مہنگی ہے نا یہ ناظرین بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اکھروڑ کی لکڑی ہے اور یہ بڑی مہنگی مسجد بنی تھی تو آپ کو دکھاتے ہیں مسجد یہ مسجد چودیو صدی میں شگر ویلی کی سب سے پہلی اسلامی مسجد کی نمائندگی کرتی ہے یہ مسجد ایرانی کاریگروں نے بنائی تھی جو کشمیری مبلغ سید علی حمدانی کے ساتھ سفر کر رہے تھے مسجد کو روایتی کیربج اور کیٹر تیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے پنایا گیا تھا جس میں بھرپور نقشوں نگار اور مضبوط سختی اناثر بھی موجود ہیں نائنٹین نائنٹی ایڈ میں آگا خان کلچرل سروسز پاکستان نے رائل نارویجن ایمبیسی اسلامباد کی فنڈنگ سے مسجد کو بحال کیا ٹو تھاؤزارن فائف میں اسے ثقافتی ورسہ کے تحفظ کے لیے یونیسکو کی آوارڈ سے نوازہ کیا جی تو ناظرین یہ مسجد آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں یہاں پہ آج بھی بہت سے نمازی نماز ادا کرتے ہیں جہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اور کمیونٹیز ہیں مسجد کو مرمت کرتے رہتے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن میں آل نوٹفکیشن پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی سب سے بہلے آپ کے پاس پہنچیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کہ ایل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ترجم دنسان ایم! مشکریہ